بیرزائید زویا کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا آئم سوری میں نے بات کی تھی عمیر سے کہ وہ تم سے شادی کر لے لیکن وہ بھی شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس کا پہلا تجربہ ہی بہت برا نکلا ہے اس لئے وہ چاہتا ہے کہ ابھی کچھ ٹائم دے بزنس کو جب اس کا بزنس سیٹ ہو جائے گا پھر وہ اس بارے میں سوچے گا آئم سوری یہ بات سنتے ہی زویا جس کا شادر دماغ ہے اپنے مامو سے بھی زیادہ تیز اور اپنی امی سے بھی زیادہ تیز وہ دیکھتی ہے کہ بھئیہ مامو نے جس انداز میں مجھے کہا ہے دال میں ضرور کچھ کالا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بھئیہ مامو عمیر سے کوئی بات کہیں اور وہ نہ مانیں میں بھی پتہ لگوا کے رہوں گی کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ عمیر نے انکار کیا ہے یا بھئیہ مامو نے خود سے ہی یہ بات بنائی ہے زویا کی والدہ زویا سے کہتی ہے کہ بیٹا تم غلط سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے اگر میرا بھائی تمہاری شادی عمیر سے نہ کروانا چاہتا تو پھر وہ زائرہ کو کیوں گھر سے نکالتا عمیر نے ہی یہ کہا ہوگا کیونکہ وہ اس زائرہ سے محبت کرتا ہے ابھی اس کی محبت سے وہ باہر نہیں نکلا جاؤ تمہیں عمیر کو ٹائم دینا ہوگا اس کے ساتھ جتنا ٹائم ہو سکتا ہے گزارو اس کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو اور زائرہ کی محبت کو نکالو اور ایسا کچھ کرو کہ عمیر صرف اور صرف تمہارے بارے میں سوچے اگر عمیر تمہارے بارے میں سوچے گا تو بھائیہ بھائی بھی کچھ نہیں کر سکے گا تو زویا ایسا ہی کرتی ہے ہر وقت عمیر کے آگے پیچھے عمیر جتنا بھی اسے ڈانٹتا ہے یہ بہت ہی ڈھیٹ قسم کی لڑکی ہے اسے عمیر کی ڈانٹ کی کوئی پرواہ ہی نہیں اور تو اور اپنے مامو سے اتنی بدتمیزی کرتی ہے اتنی بحث کرتی ہے یہ عمیر کی کمرے میں جاتی ہے وہاں اس کے لیے ناشتہ لی کر جائے گی اور کہے گی کہ عمیر تم ابھی تک سو رہے ہو مامو تو کہہ رہے تھے کہ عمیر نے صبح سے دفتر جانا ہے اسے فکر ہے اپنے بزنس کی وہ بزنس کرنا چاہتا ہے تم اچھا بزنس کر رہے ہو ابھی تک سو رہے ہو جواب میں عمیر کہتا ہے میں کب چاہتا ہوں میرا تو دل ہی نہیں کرتا کہ میں کہیں جاؤں بس وہ تو ڈیڈ کی مرضی ہے کہ میں جا کے دفتر کے کام سنبھالوں تو زویا کہے گی اچھا تم نہیں چاہتے مامو چاہتے ہیں کہ تم دفتر جاؤ اور کام سنبھالو جواب میں عمیر کہتا ہے ہاں ڈیڈ چاہتے ہیں میں تو صرف زائرہ کے لیے دفتر جاتا تھا وہ میں نے ڈیڈ سے پرامس کیا تھا کہ اگر وہ میری شادی زائرہ سے کروا دیں گے تو میں ان کا بزنس سنبھالوں گا بس مجبوری میں زائرہ کی لیے میں اپنے ڈیڈ کا بزنس سنبھال رہا تھا اب میرا دل نہیں کرتا میں نہیں جاؤں گا تو زویا کہتی ہے اچھا یہ دوسری بات بھی بھئیہ مامو نے ہی بنائی ہے یہ عمیر کو اٹھائے گی تم ناشتہ کرو فریش ہو جاؤ چلو ہم کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں زویا کمرے سے باہر آتی ہے تو اس کا مامو کہتا ہے کہ زویا عمیر کو میرا میسج دے دینا کہ دفتر آ جائے آج ضروری میٹنگ ہے جواب میں زویا کہتی ہے وہ تو آج دفتر نہیں جائے گا تو اس کا مامو کہے گا کیوں وہ کیوں نہیں جائے گا تو زویا کہتی ہے کیونکہ میں کچھ کا کچھ اسے بتاؤں گی جس طرح کے آپ کرتے ہیں تو اس کا مامو حیران ہو کر دیکھتا ہے کہ یہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے وہ کہتا ہے کیا کہہ رہی ہو جواب میں زویا کہتی ہے آپ بھی تو ایسا ہی کرتے ہیں کچھ کا کچھ بتاتے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ عمیر بزنس سنبھالنا چاہتا ہے لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ میری تو کوئی دلچسپی نہیں بزنس میں وہ تو ڈیڑ چاہتے ہیں زویا پھر اپنے مامو کو چیلنج کرتی ہے کہ اب آپ دیکھئے کہ میں کرتی کیا ہوں کس طرح عمیر کو آپ کے خلاف کروں گی تو بھئیہ مامو کہتا ہے یہ تو بہت غلط ہو گیا یہ لڑکی تو سب کچھ میرے بیٹے کو بتا دے گی عمیر تو مجھ سے دور چلا جائے گا میں نے تو بہت بڑی غلطی کر دی اس لڑکی کو اپنی گھر میں لاکر اب تو میں اسے گھر سے نہیں نکال سکوں گا یہ تو عمیر سے شادی کر لے گی نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اب یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتی ہیں ادھر بھئیہ مامو سوچتا ہے کیوں نہ میں زائرہ کو ہی گھر واپس لے آؤں تاکہ یہ لڑکی عمیر کی زندگی میں نہ آئی یہ دونوں ماں بیٹیاں تو میرے بیٹے کو مجھ سے دور کر دیں گی نسرین جیسی بھی تھی جو بھی تھا میں اس پر روب ڈالتا تھا اسے مارتا تھا پیٹتا تھا لیکن کم از کم اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے دور نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی اس نے مجھ سے اتنی بدتمیزی کی تھی یہ لڑکی بہت بدتمیز ہے چلو جی ان مامو بھانجی میں ہو گئی جنگ شروع اور اس جنگ کا فائدہ ہو جائے گا زائرہ کو اور نسرین کو ادھر نرمین نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا ہے یہ اپنے والدہ کی جیولری اکٹھی کرتی ہے اس کی والدہ سو رہی ہوگی ادھر زائرہ بیچاری کو کب نیند آتی ہے کہ یہ نرمین کو کیا ہو گیا ہے یہ میرے ساتھ اتنی کیوں بدتمیزی کرتی ہے اللہ جانے میں نے ایسے قیاء غلط کہہ دیا ہے اسے جس کی وجہ سے یہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے یہ رات کو کھڑکی کے باہر دیکھ رہی ہوتی ہے اچانک سے اس کی نظر نرمین پر پڑتی ہے جو کہ گاری میں بیٹھتی ہے اور ساتھ اس کے جو لڑکا ہوتا ہے اس سے بھی زائرہ جانتی ہے پہلے اس نے دیکھا ہوتا ہے ویسے بھی وہ نرمین کا دوست ہوتا ہے یہ جلدی سے ساتھ کے کمرے میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نرمین کہاں گئی رات کے اس وقت اس نے آپ لوگوں کو کچھ بتایا ہے جواب میں ساتھ کہتا ہے وہ بھاگ گئی ہوگی تو زائرہ کہتی ہے کیا کہہ رہے ہو وہ کیوں بھاگے گی تو ساتھ کہتا ہے وہ بھاگ گئی ہے اس لیے کیونکہ اسے ہماری عزت کی ہمارے سٹیٹس کی کوئی پرواہ نہیں زائرہ وہ بھاگ سکتی ہے تو زائرہ ساتھ کو کہتی ہے کہ ریلیکس کرو کیا تم اتنے پریشان ہو رہے ہو جواب میں ساتھ کہتا ہے کیا تم مجھے کہہ رہی ہو ریلیکس کرنے کو ایک تو وہ ہماری عزت کو پونتلے روند کے چلی گئی جواب میں زائرہ غصے میں کہتی ہے کہ ساتھ بس کرو میں جانتی ہوں کہ وہ کہاں گئی ہے میں ماجد کے گھر تک پہنچ سکتی ہوں میں ایک دفعہ اس کی بہن کو ڈراب کرنے کے لیے گئی تھی چلو ہم ابھی چلتے ہیں اور نرمین کو واپس لے کر آتے ہیں کیوں اتنے پریشان ہوں گے ابھی دور نہیں گئی ہوں گے وہ لوگ ساتھ کو جب یہ لے کر جا رہی ہوتی ہے تو ساتھ کے والدہ بھی اٹھ جائے گی ساتھ اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ نرمین گھر سے بھاگ گئی ہے میں اسے لینے کے لیے جا رہا ہوں زائرہ اور ساتھ گاڑی میں بیٹے ہوتے ہیں ساتھ بار بار نرمین کو کال کر رہا ہوتا ہے شاید وہ فون اٹھائے لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی ہوتی سگنل ہیں بند ہوتے ہیں سگنل اس لیے ان کی گاڑی وہاں پہ رکی ہوتی ہے دوسری طرف سے زویا امیر کو باہر لے کر جاتی ہے ان کی بھی نظر ان دونوں پہ پڑتی ہے تو زویا جان بوجھ کے امیر سے کہتی ہے یہ لوگ دیکھو یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں اس وقت پھر یہ کہہ دیتی ہے کہ امیر ہمیں کیا ضرورت ہے جہاں مرضی جائیں ہمارا جب ان سے کوئی تعلق ہی نہیں جہاں مرضی گھومیں پھیریں امیر جیسے ہی زائرہ کو ساتھ کے ساتھ دیکھتا ہے پھر اس کا دماغ پھٹنا شروع ہو جاتا ہے کہ اسے تو میری پرواہ ہی نہیں یہ تو ساتھ کے ساتھ گھوم پھیر رہی ہے اور رات کے اس وقت اور ادھر میں ہوں کہ اس کے لیے مرا جا رہا ہوں امیر اسے بھی گھر چلا جاتا ہے زویا بہت خوش ہوتی ہے یہ اچھا ہوا کہ امیر نے خود اپنی آنکھوں سے ساتھ کو اور زائرہ کو دیکھ لیا ہے یہ اپنی والدہ کو بتاتی ہے کہ آج بہت مزہ آیا آج امیر نے زائرہ کو اور ساتھ کو ایک ساتھ دیکھا ہے اب تو وہ بہت جلد اسے طلاق دے دے گا دوسری طرف ساتھ اور زائرہ جاتی ہیں نرمین کے پاس اسے واپس لے کی گھر آتے ہیں جب یہ گھر آتی ہے تو نرمین کی والدہ خوب اس کو ڈانٹتی ہے کہ تم نے ذرا شرم نہیں کی کہ تم ہماری عزت کو روند کے جا رہی ہو یہ اس کے موں پہ دو تین تھپڑ مارتی ہے تو امیر کی والدہ کہتی ہے نسرین کہ آپ اسے مت ماریں بچی ہے بچیوں سے غلطی ہو جاتی ہے تو نرمین جو کہ بدتمیزی سے کھڑی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی آپ ہمارے فیملی میٹر میں نہ انٹرفیر مت کریں تو زائرہ کہتی ہے کہ نرمین کچھ شرم کرو کچھ لہجے میں تم بات کر رہی ہو آنٹی سے وہ بڑی ہیں تمیز سے بات کرو جواب میں نرمین کہتی ہے بڑی آئی تمیز والی اگر تمہیں اتنی ہی تمیز تھی تو پھر امیر نے تمہیں گھر سے دھکے دے کے کیوں نکالا ہے تم اپنے گھر میں رہتی یہاں کیوں کھڑی ہو تو ادھر ساد کو بھی بہت غصہ آتا ہے کہ یہ کس لہجے میں زائرہ سے بات کر رہی ہے دوسری طرف نرمین کی والدہ کو بھی بہت غصہ آتا ہے وہ نرمین سے کہتی ہے کہ بس کر دو تم اپنی حد کراس کر دی جا رہی ہو شرم نہیں آتی ایک تو تم نے غلطی کی اور اوپر سے تم ہمیں گھر رہی ہو تم ہمیں باتیں سنا رہی ہو جاؤ اپنی کمرے میں دفع ہو جاؤ اور وہ نصرین سے معذرت کرتی ہے کہ میں آپ سے اس کی وجہ سے معافی مانگتی ہوں اللہ جانے سے کیا ہو گیا ہے پہلے تو اتنی بدتمیز نہیں تھی اب یہ اتنی بدتمیز کیوں ہو گئی ہے جواب میں نصرین کہتی ہے کوئی بات نہیں میں نے برا نہیں منایا وہ بچی ہے اس طرح کی حرکت ہو جاتی ہے غلطی ہو جاتی ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے پھر زائرہ ساد کی والدہ سے کہے گی ساد کو سمجھائے گی کہ اگر یہ اس لڑکے کو پسند کرتی ہے تو آپ اس کی شادی وہاں کر دیں تو ساد اور اس کی والدہ کہتی ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن تم دیکھو تو صحیح کہ وہ کس محول میں رہتا ہے یہ وہاں خوش رہ لے گی ہم تو اس کی خاطر کر رہے ہیں کہ وہ نکمان نکھٹو اس سے اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو ہم تو زلیل ہو جائیں گے اس لگے اسے سمجھا رہے تھے لیکن اسے ہماری بات سمجھ ہی نہیں آ رہی موسیقا موسیقا موسیقا